بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ و محمد و محمد مومنین اکرام آج ہم ذکر کریں گے کہ روزانہ کی نوافل نمازیں کس طرح ادا کرنی ہیں اور کتنی ہیں مولا کا فرمان ہے کہ مومن کی علامت ہے کہ وہ اکاون رکات ڈیلی انجام دے تو جو پنجگانہ نمازیں ہیں وہ سترہ رکات بنتی ہیں تو اکاون کیسے بنتی ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے اور زہر آسر مگر بشاور فجر کی کتنی کتنی نوافل ہیں چونتیس رکات نوافل بنتی ہیں صبح کی دو، زہر کی آٹھ، آسر کی آٹھ، مغرب کی چار، عشاء کی دو اور تحجد گیارہ صبح کی دو، زہر کی آٹھ، آسر کی آٹھ، مغرب کی چار، عشاء کی جو دو بیٹھ کے پڑھنی ہیں وہ ایک رکت شمار ہوگی ایک اور تحجد کی گیارہ ایک اور تحجد کی گیارہ اور اس میں سترہ رکات جو ہم انجام دیتے ہیں فریضہ، دو فجر کی، چار اور چار زہر و آسر کی، چار عشاء کی اور تین مغرب کی یہ سترہ شامل کریں گے تو یہ تعداد بنتی ہے اکاون رکات تو یہ اکاون رکات مومن کی علامت ہے کہ ڈیلی انجام دے سترہ تو فریضہ ہے، ویسے انجام دینی ہے اس کے علاوہ چونتیس رکات نوافل کو بھی انجام دینا مستحب ہے اور باعث سواب ہے اور مومن کی علامت میں سے ہے صبح کی جو دو رکات پڑھنی ہے وہ فریضہ سے پہلے پڑھنی ہے ازان ہوئی صبح کی صبح کا وقت ہو گیا پہلے دو رکات نماز پڑھنی ہے صبح کی نفل اور اس کے بعد آپ نے دو رکات جو اس کا فرض ہے فریضہ ہے دو رکات کا وہ انجام دیں گے زہر کی بھی پہلے صبح کی پہلے زہر کی بھی پہلے پڑھنی ہے آٹھ رکات دو دو کر کے پڑھنی ہے یہ جو آٹھ رکات ہے دو دو کر کے اثر کی بھی کوئی بھی نفل چار رکات ہی کٹھی نہیں پڑھنی تین رکات ہی کٹھی نہیں پڑھنی دو دو کر کے پڑھنی ہے یہ اثر کی بھی پہلے ہے مغرب کی بعد میں ہے چار رکات دو دو کر کے عشاء کی بعد میں ہے دو رکات بیٹھ کے پڑھنی ہے بعد میں اور تحجد گیارہ رکت ہے یہ آدھی رات کے بعد ہے قربطن اللہ کی نیت سے انجام دیں گے نوافل جتنی بھی ہیں قصد کریں گے کہ یہ نفل میں جو پڑھ رہا ہوں یہ فجر کی ہے یا زور کی ہے یا آسر کی ہے یا تحجد ہے قربطن اللہ اللہ اکبر اور اس کو ویسے انجام دینا جیسے صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں وضو کر کے چلتے پھرتے بھی انجام دے سکتے ہیں یہ وہ نوافل ہیں نوافل نمازیں جو بھی ہیں آپ وضو کریں وضو کرنے کے بعد آپ نیت کر کے وہیں جیسے آپ کام کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں جیسے خواتین گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں تو نوافل بھی ادا کر سکتی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہیں آپ نوافل کی یعنی اشارے بھی نہ کریں بس دل میں آپ وہ نماز کو انجام دے سکتے ہیں اللہ اکبر دل میں کریں پہلے سورہ دوسرا سورہ پھر اللہ اکبر پھر رکو کا ذکر دل میں پھر سجود کا ذکر دل میں اسی طرح آپ نوافل کو انجام دے سکتے ہیں نوافل وقت فریضہ کے ساتھ ساتھ ہے ان کا وقت کیا ہے صبح کی نوافل کا کیا وقت ہے جو ہی آزان ہوئی اور جب تک فریضہ کا وقت ہے تلو شمس تک نوافل کا وقت بھی ساتھ ساتھ ہے پہلے نوافل پڑھیں گے پھر اس کے بعد فریضہ اسی طرح زہر کی نوافل کا بھی زیوال سے لے کر زہر و آسر کی آخری آخری ٹائم تک یعنی غروبِ آفتاب تک زہر و آسر کا ٹائم جاتا ہے نوافل کا ٹائم بھی ساتھ ساتھ یعنی آپ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے ایک بجے یا ساڑھے بارہ بجے زیوال ہوا آپ نے نماز زہر نہیں پڑھی یا آسر نہیں پڑھی تین بجے پڑھ رہے ہیں تو اب تو نوافل نہیں پڑھنی ٹائم لیٹ ہو گیا نہیں وہ اس ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں آسر کی بھی اسی طرح فریضہ سے پہلے دو دو کر کے پڑھنی ہے مغرب کی چار رکعت ہے دو دو کر کے بعد میں پڑھنی ہے دو دو کر کے مغرب کے فریضہ اس کے بعد دو دو کر کے مغرب کی نوافل پڑھنی ہے عشاء کی بیٹھ کے پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد اور تحجد گیارہ رکعت ہے ان کا وقت بھی فریضہ کے ساتھ ساتھ چلے گا جو نوافل پہلے ہیں ان کو بعد میں انجام دے سکتے ہیں جیسے زہر کی پہلے ہے آسر کی پہلے ہے فجر کی پہلے ہے ان کو مجبوری ہے تو آپ پہلے فریضہ پڑھ لیں یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جیسے زہر و آثر کا فضیلت کا وقت فریضے کی فضیلت کا وقت تنگ ہے تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ نوافل کے ساتھ فضیلت میں زہر و آثر کی فریضے کو انجام دے سکیں تو آپ زہر کو پڑھ لیں گے آثر کو بھی اسی طرح پڑھ لیں گے بعد میں ان کی نوافل انجام دیتے رہیں گے اسی طرح فجر کی بھی ہے فجر میں اگر آپ کی فضیلت کا وقت جیسے بیس سے ایک اسمنٹ ہوتا ہے فجر کی آزان کے بعد فضیلت کا وقت فجر کی فریضے کی فضیلت کا وقت بیس سے ایک اسمنٹ آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں وضو کرتے ہیں یا تاخیر ہو گئی ہے تو آپ وہ فضیلت کے وقت میں دو رکعت فریضے کو انجام دے دیں اس کے بعد آپ اس کی نفل کو انجام دے سکتے ہیں ہاں جو بعد میں ہے جیسے مغرب کی نوافل اشاء کی نوافل بعد میں ہے ان کو فریضہ سے پہلے انجام نہیں دے سکتے ہیں نماز شب کو بھی مقدم کیا جا سکتا ہے نماز شب کا وقت نماز شب کی تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اس میں یہ ہے کہ آدھی رات سے لے کر فجر تک نماز شب کا وقت ہے اور فضیلت کا اس کا وقت بھی نماز شب کا یہ ہے کہ فجر سے پہلے پہلے کچھ دیر پہلے اس کو انجام دیا جائے بعض سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم عشاء کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے نوجوان ہیں نیند زیادہ آ جاتی ہے لیٹ سوتے ہیں یا اس قسم کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے یا کوئی بندہ مریض ہے کوئی بھی وجہ ہے آپ اس کو پہلے انجام دے سکتے ہیں اور اس کی قضاء بھی کر سکتے ہیں اور قضاء کرنا بہتر ہے پہلے پڑھنے سے قضاء کرنا علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کیونکہ اس کا وقت ابھی نہیں ہوا ہوتا لیکن انجام دے سکتے ہیں جائز ہے آپ عشاء کے بعد اس کو انجام نماز تحجد کو انجام دے سکتے ہیں مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ویڈس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے والحمدللہ رب العالمين